نمسکر آپ دیکھ رہے آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیا بڑی خبر کے ساتھ شروعات پاکستان کو دوہرہ جھٹکہ پردانونتوی موڈی اور راشوپتی جن پنگ کی ملاقات سے پاکستان کو ڈبل جھٹکہ آخر کیوں لگا ہے دونوں کی ملاقات میں آتنگباد پر کھل کر بات ہوئی دونوں نے ویشوک آتنگباد کٹر پند سے نپٹنے پر چرچہ کی لیکن کشمیر کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی ہے یہ صاف کیا ویدیش سچیو ویجائے گوکھلے نے اب سے کچھ دیر پہلے چل رہے ہیں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے صاف کہا تنگباد اور بڑھتی کٹر تا کٹر واد جس کے لیے دونوں ہی دیشوں نے اپنی چنتہ ظاہر کی اور اس پر چرچہ ہوئی لیکن کشمیر کا نام تک نہیں آیا اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کو لگا ہے دونوں ہی موڈیو پر جھٹکہ حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں اسی کے ساتھ یہ بھی اچھی خبر ہے کہ انوچے 370 ہٹائے جانے کے بعد پہلی بار موبائل سیوہ کی شروعات سوموار کو پارے بجے سے کر دی جائے گی جمہو کشمیر میں 99 فیزتی علاقوں میں چل جائے گا اور عمران خان جو آتنک کا اجنڈا لیے پورے وش میں گھومتے رہے ٹرمپ سے لے کر جیسے ہی پتا چلا شی جن پنگ آنے والے ہیں بھارت اس سے پہلے وہاں بھی پہنچ گئے لیکن ان سب پر چاروں طرف سے گھرتے ہوئے عمران خان ایک ایسے ملک کے پردھان منتری جس نے آتنکواد کو اپنی دیش کی نیتی بنا لی ایک ایسا ملک جس کا پردھان منتری خود مانتا ہے کہ وہ کبھی امریکہ کے ہاتھوں آتنکیوں کو ٹرین کرتا رہا اس کی سینہ اس کا آئے سائے اور دوسری طرف چین بھی پاکستان جیسے ملک کو استعمال کرتا ہے ملاقات تو ہوئی لیکن جب ہندوستان پہنچے شی جن پنگ تو انہوں نے صاف پشت شبدوں میں کہا کہ کشمیر کا ذکر تک نہیں ہوا آئیے آپ کو سناتے ہیں کچھ دیر پہلے ویدیش سچیف وجہ گوکلی جب بول رہے تھے انہوں نے کیسے اس مدے پر تصویر صاف کی موسیقی complex world and where our own societies were diverse and both leaders were leaders of countries which were not only large in terms of area and population but also in terms of diversity تصویر صاف ہے رخ صاف ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے جھڑکہ ہے سبی خاص میں امان بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے لیکن آپ کو سرہ سنا دیتے ہیں پردان منٹری نریندر مودی نے بھی جب delegation level کی باتشیت ہو رہی تھی تو اپنے اوپننگ روماپ شروعاتی جو انہوں نے بات کہی اس میں صاف اور سپرشت کہا کہ مدبیدوں کو درکنار کریں گے جھگڑے میں بدلنے نہیں دیں گے آرثک وشو شکتی ہم کیسے بنے اس پر ہمارا دھیان ہوگا سنیے کہ میں آپ سبھی کا گرم جوشی سے سواگت کرتا ہوں پیپل سریپ کمبلی کے اپ چائنہ کے ستھاپنا کی ستر بھی برسگانٹ پر آپ کو اور چائنہ کے سبھی ناغری کو کو میری طرف سے ہاردک شبکام نائے تمین نانو راج اور ایتیہاسک سہر چین سدیوں سے بھارت اور چین کے بیچ ہمارے سانسکرتی اور بیعا بیعا پارک آدان پردان کا ساکشی ہے مجھے خوشی ہے اس سانسکرتی دھروہر کے کچھ سروت کرسٹ اودھارنوں کے آپ کو پریچیت کرانے کا گورو ہمیں بلا ایکسلنسی پچھلے دو ہزار سالوں کے ادھکاؤں سکالکھن بھارت اور چین دنیا کی پرموک آرثک شکتیاں رہی ہے اب اس ستابدی میں ہم پھر سے سات سات اس تھیتی کو پرابت کر رہے ہیں ایکسلنسی پچھلے ورش وہاں میں ہماری انفارمن سمیت سے ہمارے سمندھوں میں انکریج سٹیبلیٹی اور فریش مومنٹم آیا ہے دونوں پکشوں کے بیچ سٹرٹیجک کومنیکیشن بڑا ہے ہم نے تائی کیا تھا کہ ہم مدھویت کو پرابت کریں گے اور ڈسپیوٹ نہیں بننے دیں گے ایک دوسرے کے کنسن کے بارے میں سنسیٹیو رہیں گے اور ہمارے سمندھ بشو میں شانتی اور ستھرتا کے کارک ہوں گے ایکسلنسی یہ سبھی ہماری بڑی اپلبدیاں ہیں ان سے ہمیں بھوش میں اور ادھیک پریاست کرنے کی پرینہ ملتی ہیں چین نئی سمیت میں اب تک ہمارے بیچ دوی پکشیہ اور ویشوک مددو پر مہتوپون بیچائر مینی میں ہوا ہے بوہان سپیریٹ نے ہمارے سمندھوں کو ایک نیا مومنٹم اور ترسٹ دیا اچھ کہ ہمارے چین یک کنیکٹ سے دونوں دیشون کے بیچ ساہیوک کا ایک نیا دور شروع ہوا گا چین نیا اور انڈیا اور اچھا درست ینا نیرس ڈیوڈ لوگیں اور ہمارے دوی جویے کارک ہمارے دونوں دیشون کے بیچ ہمارے ماں جویے ہمارے بڑی کنیرین كافتا ہے مجھے میں جانبا اور ہماری کی سب سے یہاں ہونے کی اماری بارہ بارہ جانبا ہماری جانبا چیزا کامیش کی شکل میں اماری بمکانا جوزا تعلقا رہنے جلسل جلسل جوزا جلسل جلسل تو دونے